ہائی فرینڈ آج ہم نے نیک ڈیزائن ریڈی کیا ہے لان فیبرک پہ یہ پلس لگا کے ہم نے ڈیزائن ریڈی کیا ہے آپ یہاں پہ بٹن بھی لگا سکتے ہیں میں نے یہاں پہ موٹی یوز کیے ہیں تو آئیے چل کے ہم اس کی کٹنگ دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے شرٹ کا جو پیس ہے اس کو ہم نے رکھ لیا ہے اب ہم نے یہاں پہ ساڑھے تین انچ کا مارک کر لیا ہے 3.5 انچز اور ڈیپ میں ہم نے 4.5 انچز کا مارک کیا ہے ٹوٹل جو گلہ تھا وہ ہمیں چاہیے تھا 8 انچ کا تو ویڈ میں تو میں نے یہاں پہ ساڑھے تین انچ کا بھی مارک کیا ہے اب اس کو میں نے راؤن شکل دے لی ہے اور اب میں نے اس کی کٹنگ کر لی اب یہ جو پیس ہے ہم نے اس کو سامال کے رکھنا ہے اب ہم نے پیپر پیسٹنگ لینی ہے تو اس کی لینڈ میں نے 13 انچز لی تھی اور جو اس کی ویڈ تھی وہ میں نے 4 انچز لی تھی تو اس کے سینٹر میں ہم نے اس طریقے سے پہلے مارک کر لینا ہے تاکہ اس کا سینٹر ہمیں آسانی سے مل جائے اب ہم نے یہاں پہ جو وی کٹ رکھنا ہے نا ہم نے اس کو ایک انچ سے ایک سوٹ کم رکھنا ہے تو اگر آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ نے 1.5 انچ کا انچی ٹیپ لے کے 1.5 انچ کو اور آپ نے اس کو ڈبل کرنا ہے تو اس طریقے سے جو اس کا ہاف بنے گا وہ آپ نے یہاں پہ نشان لگا کے اور 2.5 انچز کی آپ نے اس کی ٹیپ رکھ کے وی کو کٹ کر لینا ہے اور ایکسٹر پیپر پیسٹنگ کو ہم نے یہاں سے پالتو کو کٹ کر لیا ہے اب یہ ہمارا وی بن چکا ہے وی کا میں نے آپ کو جیسے کہ بتا دیا ہے کہ آپ نے 1.5 انچ کا ڈبل فول کر کے رکھنا ہے تو جو اس کا ہاف بنے گا ہم نے وہ لینا یعنی ٹوٹل ہم نے 1.5 انچ کا وی کٹ لینا ہے اب یہاں پہ ہم نے چھوٹا سا وی بنانا ہے اور اس کو ہم نے کٹ نہیں کرنا بس یہاں تک لا کے ہم نے اپنے اس وی تک لا کے چھوڑ دینا ہے اور پھر اس میں ایک سمول سامنے کٹ لگانا ہے اس کو کٹ نہیں کرنا ہے ہم نے صرف اس کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو اپنی شٹ کے سینٹر میں رکھے اور ہم نے اس کو آئرین کی ہیلپ سے یہاں پہ ہم نے لگا لینا ہے تو پہلے آپ مار کر لیں تاکہ آپ کو سینٹر کا اچھے سے اندازہ ہو جائے کہ یہ ہمارا شٹ کا سینٹر ہے تو یہاں پہ میں نے آئرین کی ہیلپ سے اس کو پریس کر لیا ہے اب جو ایکسٹر ہمارا کپڑا ہوگا ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے یہ یہاں سے ہم نے وی کٹ کیا اور یہاں سے ادھر تک لاکے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور وہی ہم نے اسی طریقے سے چھوٹا سا سمال کٹس لگانا ہے ایسی ہماری نوک بننی چاہیے ٹھیک ہے اس سے بہت فینیشنگ آتی ہے شٹ کے اندر اور اس کو پھر ہم نے فال کر کے پریس سے اور ہم نے اس کو سیٹ کر لیا اب ہم نے جتنا اپنی دوری پائپن کے نیے ہم نے کپڑا چاہیے اتنا ہی ہم نے کپڑا اس کو بارک سا فول کرنا ہے صرف اتنا جتنا ہم نے نیچے سے سمال کٹس لگایا تھا صرف اتنا ہی ہم نے زیادہ اس کپڑے کو نہیں لینا ہے اور یہ بہت ایزیلی پائپن لگانے کا طریقہ ہے تو یہاں پہ میں نے بارک بارک سا بلکل بہت ایک سوس سے بھی کم اس کو فول کر لیا ہے جب آپ اس پہ وٹر سپیر کریں گے تو یہ کپڑا نرم ہو جائے گا اور آسانی سے فول ہو جائے گا تو دونوں طرف کے میں نے فول کر لیا ہے اور یہاں دیکھیں یہ اس طریقے کا اتنا گیپ بنا تھا اب یہ جو پائپن ہے یہ ہماری سیدھی سائیڈ ہے اور وہ جو ہماری سائیڈ تھی وہ ہماری الڈی سائیڈ تو یہاں پہ میں لپس کے نیے جو نشان لگانے ہیں تھری تھرینچس کے میں یہاں پہ نشان لگا لوں گی میں نے چار نشان یہاں پہ لگائے ہیں تھری تھری انچس کے آپ نے نشان لگا لینے ہیں اور دوری آپ نے ریڈی کر لینے ہیں لپس کے نیے اور نیچے جو بٹن پلے کٹ تھی وہ میں نے چار انچس کا کپڑا لے کے اس کو ڈبل فول کر لیا تھا دوری پائپن رکھی ہے اور اس کے نیچے جو میں نے بٹن پٹی ریڈی کی تھی وہ رکھی ہے نیچے اور ایک طرف سے ہم نے اس کو سیمپل ہی اسٹیچ کر لینا ہے ایک ہی سلائی سے تو یہاں لائکے وی کٹ پلا کے میں نے بٹن پٹی کو چھوڑ دینا ہے اور وی کٹ ہمارا ایسے ہی رہے گا تو یہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے دوری پائپن رکھنی ہے اور ہم نے یہ لپس ریڈی کیے تھے یہ تھری انچس کے میں نے دوری ریڈی کر کے تھری تھری انچس کے میں نے کٹ کر لیا تھے اور ان کو میں یہاں پہ لگاتی ہوئی جا رہی ہوں تو یہ ٹوٹل میں نے آٹھ لپس ریڈی کیے ہیں تو یہاں پہ میں نے یہ ویڈیو لپس بنانے کی سکیپ کر دی تھی تو آپ نے سیمپل ڈوری سینی ہے اور اس کو آپ نے اسی طریقے سے تین تین انچ کے لپس آپ نے کاٹ لینے ہیں اور یہاں وی تکلا کے ہم نے اس کو یہ بٹن پٹی کو یہاں تکلا کے چھوڑ دینا ہے اور وی ہمارا یہ ایسے ہی رہے گا اوپن یہ ہمارا نیک ریڈی ہو گیا آپ یہاں پہ ترپائی کر لیں تو ترپائی سے زیادہ فینیشنگ آتی ہے اس طریقے سے میں ابھی ترپائی نہیں کروں گی میں جب آگے کا نیک ریڈی کروں گی تو دونوں چیزیں ساتھی ترپائی کر لوں گی اب ہم نے پیپر پیسٹنگ لینی ہے 9.5 انچز کی ورد لینی ہے اور ڈیپ میں ہم نے اس کو 6 انچز کا لینا ہے تو یہ گلیا جو ہم نے کٹ کیا تھا وہ رکھ لینا ہے ہم نے اور بلکل تھوڑا تھوڑا سا باہر کو نکالنا ہے اور اس کو پن کی ہلپ سے ہم نے اس کو سیٹ کر لیا ہے اب ہم نے اس کو چوک سے نشان لگانا ہے یہ جو اوپر میں مارک کر رہی ہوں آپ نے اس کو کٹ نہیں کرنا اور اس طریقے سے دیکھیں آپ کا گلہ کبھی پی آگے پیچھے نہیں ہوگا جب آپ بنائیں گے بہت ایزی لی آپ کا گلہ ریڈی ہو جائے گا یہ اوپر والا جو حصہ ہے آپ نے کٹ نہیں کرنا اس طریقے سے ایک ایکسٹر فیبرک پہ ہم نے اس کو پیسٹ کر لیا ہے اس کی سائڈوں کی سلائل لگا لیں گے دونوں طرف سے اس طریقے سے سینٹر میں ہم اس کے ایک کٹس لگا کے اور اس کو کٹ کر لیں گے اور ایکسٹر کپڑے کو بھی ہم کٹ کر لیں گے دونوں سائٹ سے اب ہم نے اس کو اپنی شیٹ کا جو فیبرک ہے جو ہم نے کٹ کیا تھا یہاں رکھ کے سٹیچ کر لینا ہے جو ایکسٹر ہماری پیپر پیسٹنگ باہر ہے آپ نے اس کو یہاں بھی پول کر لینا ہے چاہیں تو اور چاہیں تو جب آپ اس کو تربائی کرے تو جب بھی آپ اس کو فول کر کے اور اس کو سٹیچ لگا سکتے ہیں اب اس میں سمال کٹس لگا لیں آپ اور سمال کٹس کے بعد اس کو سیٹ کر لیں آئیرن کے ہیلپ سے ایکسٹر کپڑے کو کٹ کر لیں اور پھر یہاں پہ ہم اس کی تربائی کر لیں گے دونوں طرف سے ہم نے اس کی تربائی کر لیں گے پریس کر لی ہے پیچھے سے بھی ہم نے تربائی اس کی کر لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کے یہ پرز لگا لینے ہیں تو یہ بہت خوبصورت نیک ریڈی ہوا ہے اور آپ اپنی لون کی سمپل کرتیوں میں اس طرح کے نیک بنائیں بہت پیارے لگتے ہیں تو میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اچھی لگی ہے تو پلیس لائک اور سبسکرائب اور کمیند ضرور کر کے بتائیے گا تھانکس فور ووچنگ